بیسٹ ان شو ہوگا اس کو ایک موٹر بائک غوثیہ بنزی بڑھ کی طرف سے گفت دی جائے گی جو کہ آج تک ہی ککڑو بھی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا شو آپ کروانے جا رہے ہیں اس میں ججز بھی آ رہے ہیں اس میں بیس چوزے بھی گفت کرنے ہیں اس میں آپ نے بائک بھی جیتنے والے کو وہ جو ایک بات آپ نے ویسلاباز سے آتے ہوئے راستے میں خوشکبری صرف ہمیں بتائی دی یار اس یوٹیوب فیملی کو پوری اپنے فیس بک انسٹاگرام ٹک ٹک فیملی کو بھی تو وہ خوشکبری بتاؤ اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ خیریہ سے میں ہوں آپ کو تحسین عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں غوثیہ فینسی بڑھ اور ہمارے ساتھ ہیں دانش بھائی کیا حال ہے آج ہم جا رہے ہیں اپنی ایک برانچ پہ جو لاہور میں ہیں اس کو رن کرتے ہیں غفور صاحب آپ نے وہ دیکھا ہوگا اینک والے وہ تھوڑے سے ہیلتھی سے داڑی والے وہ ہماری برانچ وہاں پہ چلا رہے ہیں انہوں نے ہم سے کوئی چوبیس پیسز لیے تھے اور آپ یقین کریں وہ ایک ایک ماہ میں ہمیں کم از کم کم از کم چالیس چالیس پچاس پچاس چوزہ بھی جواتے ہیں جو ان کو موقع پہ ان کو پیمٹ دی جاتی ہے ایسے یہ ایسے یہ الحمدللہ آپ کو دیکھتے ہیں سارے بھائی جو دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ یوٹیوب پہ بھی بلکہ ان کی شورٹس میں ویڈیوز لگی ہوئی ہیں لیکن آج ان کا ویلوگ پروپرلی ہم لوگ اپلوڈ کر رہے ہیں کیونکہ بیسک زیادہ تھا چوزے بھی آلموسٹ دو چار دن رہتے تھے بھی ایج پوری ہونے میں لیکن بیسک آج جانے کی وجہ یہ تھی کہ غفور بھائی کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ طبیعت پچھلے دنوں سے جو ہے نا وہ خراب تھی نظریں بھی جو ہے نا ان کو بیچاروں کو بہت لگی ہیں کیونکہ وہ پیسے جو ہے نا ایسے ہاتھ میں دینے والی ویڈیو سے بہت زیادہ ان کی وائرل ہوتی رہی ہیں نظریں لگوا دی ہیں شریکوں نے اور ان کی جو بھی حاسدین ہیں انہوں نے کہ وہ بیچارہ ابھی بیمار ہوا ہوا ہے اور آج ہم ان کی طرف یہ دیکھیں ابھی ہم رنگ روڈ پہ ہیں اور ابھی ہم خود جا رہے ہیں ان سے کانہ میں رسیب کر رہے ہیں جی تو ہم پہنچ چکے ہیں غفور بھائی کے سیٹ اپ پہ آپ میرے سال پیچھے دیکھ رہے ہیں دانش بھائی بھی آ رہے ہیں غفور بھائی بھی آ رہے ہیں اور انہوں نے یہاں پہ آپ کو بھی میں چکز کا شوق بھی کرواؤں گا اور میں پھر کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ کا کمنٹ ضرور کرنے کہ جو اللہ پاک ان کے برڈز کو سلامت رکھے یہاں پہ انہوں نے ایک جو پلاز ہے وہاں پہ یہ سارا سیٹ اپ کیا ہوا ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ دیں کیونکہ میں ابھی آپ کو سارے چودے دکھانے لگاؤں یہ دیکھیں یہ سارے جتنے چودے ہیں یہ سارے دانش بھائی نے ان سے موقع پہ خرید لی ہیں ایسے یہ دانش بھائی ایسے ہی ایسے ہی بلکل ایسے ہی یہ دیکھیں ذرا شوق کریں یہ فائدی ہوتے ہیں غوثیہ فینسی برڈ کے ساتھ کام کرنے کے اور اگلے چودے جو ریڈی ہو رہے ہیں وہ بھی آل ایڈی دانش بھائی نے خرید لی ہیں ایسے یہ بلکل ایسے ہنڈر پرسنٹ بات کیونکہ دیکھیں ہمارا آگے بکہ ہوتا ہے بھائی الحمدلہ سے ہمارے پاس آرڑی بوکنگ ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے فلپرانچ اور لس جائنا ماشاءاللہ سے پھر وہ بھی اسی طرح ہی ان کے پاس بیماری بوکنگ چل رہی ہوتی اب آپ کی طبیعت کیسی ہے اب آپ نے جو ہے نا وہ اپنے سارے مال کا اپنا صدقہ دیا کرنے کیونکہ حسد کے مارے جو گھر میں بیٹھ کے کچھ حاسدین کچھ حاسدین زیادہ تر تو آپ کو پیار دیتے آپ کے برز کی تعریف کرتے جو حاسدین ہیں ان کے لیے اپنا کوئی ان سارے برز کا اور ان چودوں کا سب کا صدقہ دیا کریں انشاءاللہ صدقہ تو دیتے ہیں صدقہ نہ دیتے ہیں شاید ان لوگوں کی نظرے جو بد نظرے ہیں شاید ہم کہیں نہ کہیں اور پہنچ لے ہوتے ہیں دانش بھئی یہ آج آپ پہلے اتماع داری کی ہے آپ نے ان کی اور ماشاءاللہ یہ کافی ریکور کر چکے اور پھر آپ ان کو سیٹ اپ پہ لے ہیں چودے خریدنے کے لیے اور آج میں پہلے بتا دوں میں ان کو پیسے ویڈیو میں کوئی نہیں دکھانے والا دکھاتے ہوئے دیتے ہوئے کیونکہ یار مجھے جو آئیڈیا ہے نا فور صاحب کوئی بہت ہے یا اللہ ان کا الحمدللہ سے کچھ نہیں جائے گا ہاں ٹھیک ہے فوری ٹھیک ہے موقع پہ نظر نظر لگتی ہے ٹھیک ہے لیکن جو زندگی اللہ نے دی ہے یہ الحمدللہ جو انہوں نے کمانا ہے گوسی ہے فنسی پیٹ کے ساتھ وہ انہوں نے کمانا ہے کمانا ہے آپ کے ان کے بارے میں غلط خیالات اپنے دماغ میں سوچنے کا کوئی مقصد نہیں ہے آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں ان کا کچھ نہیں کر رہے ہیں ان کو تو اللہ کی ذات نے پھر سے صحیح دے دنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جو زندگین کی لکھی ہوگی اور یہ پھر سے وہ صحیح دنزی بڑھ کے ساتھ کاروبار کرتے رہے ہیں اتنی بری نظر لگی ان کو کہ انہوں نے اتنے پیارے انداز میں محسی کیا دانش بھائی کو کہ دانش بھائی میں آپ لوگوں کے ساتھ فیصل آباد کے میٹر پر ساتھ جانا چاہتا ہوں اور دوسرا انہوں نے کہا دانش بھائی جو آپ نے چوزے وہاں پہ گفت کرنے اس میں آپ دو چوزے میرے ڈال دیں دو اور کسی خوش نصیب کو چوزے گفت کریں جو آپ نے وہاں پہ فیلڈ کی بہتری کے لیے جو آپ کام کریں اس پہ میرا حصہ بھی ڈالیں ایسے ہی ہے غفور صاحب یہ بلکل ایسے ہی ہے کیونکہ فیلڈ کی بہتری کے لیے ہر بندے کو کوشہ لینا چاہیے ٹھیک ہے اور دوسرا ہی ہے کہ جس کو گفت ہوتا وہ اس کی ایسے ہی بات ہے دیکھیں یہ تو بہت بڑا میسیج تھا پوری پاکستانی قوم کے لیے کہ یار ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا سیکھیں جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر میں یا تم سے ہم بن جاتے ہیں جب آپ ہم بنتے ہیں تب آپ ایک انڈسٹری میں شامل ہو جاتے ہو پھر ایک فیلڈ بنتی ہے ایک بڑی جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں شاموس کی گوشیہ بینسی برڈ ایسے پورے پاکستان میں ایسے ماشاءاللہ سے فیل ہو رہے ہیں الحمدلہ سے کہ جیسے ترے تنہاگ ہوسی ہے فینسی برڈ اور اس کی سارے ٹیم میمبرز ماشاءاللہ سے شاموس کی گوشیہ بین کو بس اوپر سے اوپر چڑھاتے چڑھانے کی کوششوں میں لگے شہر سے شہر شہر سے شہر چلے جا رہے ہیں اور جو گرینڈ شاموس انشاءاللہ سے شو ہونے ہیں نومیمبر دسمبر میں انشاءاللہ سے اس کی تیاریوں سے پہلے ماشاءاللہ سے یہ بڑی تیاریاں لوگوں کو جگہ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ہر شہر شہر میں جا کے لوگوں کو اویرنیس جس دے رہے ہیں کہ آپ نے اپنے برڈ کے ساتھ وہاں پہ آنا ہے تاکہ آپ کے برڈ میں سے جو برڈ بھی انشاءاللہ سے ون کرے گا بیسٹ ان شو ہوگا اس کو ایک موٹر بائک غوثیہ بینسی برڈ کی طرف سے گفت کی جائے گی شو آپ کروانے جا رہے ہیں اس میں ججز بھی آ رہے ہیں اس میں بیس چوزے بھی گفت کرنے ہیں اس میں آپ نے بائک بھی جیتنے والے کو وہ جو ایک بات آپ نے فیصلہ بار سے آتے ہوئے راستے میں خوشکبری صرف ہمیں بتائی تھی یار اس یوٹیوب فیملی کو پوری اپنے فیس بک انسٹاگرام ٹک ٹک فیملی کو بھی تو وہ خوشکبری بتاؤ جلد بتائیں گے انشاءاللہ ابھی ٹائم نہیں ہے ابھی آپ کے سامنے فور صاحب عملی مثال آپ کے سامنے کھڑے کیے ہیں کہ وہ جو تھوڑے سے چنے گندے سے آتے ہیں ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے ہمیں کام کرنا ہے بہت اچھے لیول پر ہم نے شامو کی فیل کو لے کے جانا ہے لیکن ہمیں ان گندی نظروں سے بھی باک رہنا ہے ہمیں اپنے کاموں کا پہلے سے جو کہ میں پہلے غلطیاں بھی کرتا ہوتا تھا میں ایڈمیٹ کرتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو اب ایوائیڈ کرنا ہے ہمیں اب کام کر کے بھی بتانا ہے کہ بھائی آیا ہو گیا جو تو دانش بھائی یہ تو آپ چوزے لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ابھی جو چھوٹے ہیں تو یہ کون لے گا امباروں کوئی آ کے لے گا باہر آ لیتے بچارے اپنے کسپ ایسے یہ جی فور صاحب کبھی آپ کو یہ کہا ہو دانش بھائی نے کہ تین چوزے چھوڑ جائیں دس لے جائیں پیسے تھوڑے آج لے لیں باکی کار لے لیں کبھی پھوٹا مارا ہو اچھا بھائی ہمارے کبھی الحمدللہ کھڑے پھول بھی ہونا ہم تب بھی اپنے کسٹمر کو واپس بھی بیٹھیں ہم تو یار آپ لوگوں یہ جو حاسدین کا نام لیا میں نے تھوڑا بہت اشارہ دیا آپ لوگوں کو ہم لوگ تو آپ لوگوں کے چھوڑے ہوئے بیچاروں کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ پینڈ غراب نہ ہو کھڑے پھول ہونا تو بات کی بات خود لینے آتے ہیں یہاں پر یہاں سے تقریباً کتنا کلومیٹر بندے ہیں فورٹی کلومیٹر چال کے دانش بھائی ان سے یہ چوزے خود خریدنے آئے ہیں کہ بھائی جان میرے پاس الحمدللہ کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے تو آپ سے وہ دانش بھائی یہاں چالیس کلومیٹر دور خود خریدنے آئے ہیں یہ چالیس بند سائیڈ ہے چالیس دوبارہ اسی کلومیٹر ٹوٹل بنتا ہے یہ ہمارا جی آپس میں ایک کمیٹمنٹ ہوئی بھی تھی اور اس دفعہ ویسے بھی گھر صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور ویسے بھی میرا ہی تھا اس دفعہ چکرت تو میں نے کہا گھر صاحب ایک طبیعت دا بھی پتہ لائی ہے تو کیونکہ ہم نے آگے مصروف ہو جانا ہے جو ہمارے کمیٹمنٹ سے آگے فیصلہ اسلام آباد اور پشابر میں تو میں نے کہا اس سے پہلے پہلے غفور صاحب کے بھی ایک طبیعت کا پتہ بھی کر لائیں اور پھر جو چوزے ریڈی ہوں گے چلو وہ بھی لیں چوزوں کی پیکنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے یہ دیکھیں جو چوزے ہم لے کے جا رہے ہیں غفور بھائی سے سارے چوزے اس میں ہم نے پیک کر لی ہیں اور اب یہ ہمارے ساتھ روسیا فینسی بیڈ فارم پر آگے کسٹمر ویٹ کر رہے ہیں جو ان کو لے کے جائیں کیسے ہی ہیں؟ اور اسی وجہ سے ہم لوگ جلدی جلدی آئے ہیں کہ یہاں چلو آجو بھائی سے کر رہے ہیں وہاں پھر ہم کو یہاں سے جلدی سے چلے لے کے کیا کیا ویسے سسٹم کیا مزیداری یہی ہے کہ یار ادھر سے یہ لیے ہیں ادھر آگے لینے والے آگے فارم پر ویٹ کر رہے ہیں ایسی یہ مزیداری اسی میں ہی ہے نا مطلب ایک ہاتھ لے یا دوگی ہاتھ دے دیئے ہم لوگوں نے پہلے میں باتیں کرتا ہوں کہ یہ میرے سے کوئی حسد رکھے جو مرضی رکھے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس سے میرا کوئی نقصان نہیں آپ کر رہے ہیں میں کیوں مجھے اللہ کی ذات نواز رہی کیوں کیوں میں سب کو ساتھ لے کے چاہر رہا ہوں آپ لوگ آج مطلب اپنی طرف سے صرف باتوں میں کرنے شروع ہوئے ہیں کہ ہاں جی ہم بھی کریں گے واپس لیں گے یہ لیں گے وہ لیں گے کیونکہ آپ لے لی رہے ٹھیک ہے سب آپ کے سامنے ساری چیزیں ٹھیک ہے تو بہرحال جب آپ کسی کا سوچتے ہیں تو اللہ کی ذات پھر آپ کے رسک میں بھی اضافہ پڑتا ہے یہ اس مہینے میں یہ کتنوی دفعہ آپ کے چودے آئے ہیں یہ چوکی طرح دکھتا ہے جس جدی میں پہلے بتایا ہے کم از کم چار ہیچیز آتے ہیں ان کے ماشاءاللہ سے مہینے میں جو چار ہیچیز ریڈی ہو کے میرے پاس آتے ہیں وہ کم سے کم دس چوزے ہوتے ہیں یا دس سے زیادہ چوزے ہوتے ہیں دس سے زیادہ سولہ ہوسکتے ہیں پندرہ تیرہ چودہ سکرہ بیس اس طریقے سے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے چوزے ہم نے لے لی ہیں اور اب ہم چلتے ہیں اپنے فارم پہ اور ان کو رکھتے ہیں ایسی میں کیونکہ گرمی کا موسم ہے تو حبس میں چوزے جو ہے وہ ڈسٹرپ بھی ہو سکتے ہیں تو گاڑی کا ایسی آن کر کے ان کو وہاں پہ رکھتے ہیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہوسیہ فینسی برڈ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اچھے چیزے کمنٹ کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا جو یہ تینوں چیزیں کر کے ڈن کریں گے ان کو ہم نے اس ماہ کے اینڈ پہ یوٹیوب پہ لائیو آ کے جو جو اس لائیو میں اویلیبل ہوئیں گے ان سب میں دو شامو کے چوزے گفت کرنے ہم نے تو یاد رکھئے گا کہ اس مہینے کے اینڈ پہ یوٹیوب پہ لائیو آئیں گے ہم اور ادھر ہم جو اس ٹائم لائیو میں موجود ہوں گے ان سب کے نام کی جو ہے وہ پرچی ڈال کے تو اینڈ پہ اسی میں لائیو میں ہی ہم اناؤنس کریں گے